دوستو دوستو یہ میرے پاس ایک ہیڈ آیا ہوا ہے تو گاڑی ایک آئی ہے تو اس کے بار بار ٹیپٹ کرنے پہ جو نا بار بار ٹیپٹ لوز ہو رہے ہیں اس کے جیسی ٹیپٹ کر کے بھیجتے ہیں گاڑی کو اس کے بعد دوبارہ پھر ٹیپٹ لوز ہو جوتے ہیں تو گاڑی بڑی بہت شور کرتی ہے تو میں آپ کو اس کا ایک نقص مل ہے تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جس پریشانی سے میں گزرا ہوں آپ اس پریشانی سے نہ گزریں اب یہ دیکھیں یہ ٹیپٹ کی ا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اوپر والا بولڈ دیکھ لیں یہ اپنی جگہ پہ بالکل رائٹ کھڑے اور اتنی پلے بہت زیادہ ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ آواز کرتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں تو یہ بالکل اوکی ہے اس میں اوپر نیچے کی پلے کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر یعنی کہ زیادہ سے زیادہ گیب جو ہوتا ہے وہ دس ایم ایم گیج کا ہوتا ہے یعنی کہ دس میلی میٹر سائز کی جو ہے نا آپ ٹیپٹ گیج استعمال کرتے ہیں زی یہ تو میرے خیال میں یہ تو اس طرح کے دس گیجے بھی اگر اندر رکھ رہے تو پھر بھی یہ پلے ختم نہیں ہوگی اب اس کا وجہ کیا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے آئے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنے کہا ہے آپ کی کیم ٹھیک ہے اگر آپ کی کیم ٹھیک ہے تو پھر آپ کو آگے جا کے لقص دیکھنا ہے پہلے میں چیک کرتا ہوں اس کی کیم ٹھیک ہے تو کیم اس کی یہاں سے جو ہے نا یہ کٹی ہوئی ہے ادھر سے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ ہلکی ہلکی جو ہے نا ہے وہ بیسے چل جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے کٹی ہوئی ہے ہلکی شور کرے گی لیکن جو پلے ہیں وہ اس چیز کی نہیں ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ والی راکر نکال لیں گے اس کو چیک کریں گے آیا کہ یہ پن ہماری کٹ تو نہیں چکی اگر پن ہماری ٹھیک ہے تو پھر آگے جا کے دیکھنے آگے کیا نوکس ہے یہ پن ہماری بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ راکر نکال کے دیکھتے ہیں آیا اس کو مسئلہ تو نہیں ہے یہ بھی ہماری ٹھیک ہے یہ خراب نہ خراب ہون والے ہیں پہلے تو ہوتے تھے پہلے جو گستے تھے تو یہ کمپنی نہیں لگا کہ دیا تو یہ خراب نہیں ہوتے اور اپنی جگہ پہ اوکی آچہ اب اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ جو ہیں کہ نہ ہماریone ہو رہی ہے تو اس کو ہم آرام سے نکالتے ہیں تو یہ پن بھی چیک کرتے یہ پہن ہماری ٹھیک ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری ٹھیک ہے نوکس کیا ہے وہ میں آپ کو لکھاتا ہوں نوکس آپ نے تھوڑا سا گھور سے دیکھ رہا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اب ہم نے چیک کرنے اس کے یہ والے کونے اندر والے اور بہر والے ٹھیک ہے تو ہم پہلے یہ چیک کریں گے آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ تو ہمارا ٹھیک ہے الحمداللہ ٹھیک ہے آپ یہ والا چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ والی جگہ جو ہے نا یہ کٹ چکی ہے اندر سے یہ دیکھیں یہ پین اوپر نیچے جو ہے نا بہت زیادہ جا رہی ہے دیکھ رہے ہیں یہ تو اب ہم کیا کریں گے اس کا یہ پلے جو ہے نا یہ گس چکی ہے اندر سے اس کی یہ والی یہ والا خانچہ جو ہے نا اس کا ڈھیلا ہو چکا ہے اب ہم اس کو لگویں گے لیز مشین والے سے بوش اس کا بوش لگوا کے جو یہ پلے ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی جیسے یہ پلے ختم ہوگی تو اس کے ٹیپٹ اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گے پھر ٹھیک ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ یہ دیکھیں یہ کتنا ہیل رہی ہے یہ دیکھیں ابھی ٹھیک ہے اب اس کو اس طرح ہی چیک کرنا ہے آپ نے اگر یہ والی پلے آ رہی ہے تو آپ نے اس کا بوش اندر سے لگوا لینا ہے یہ اپنی جگہ پہ قیم ہے یہ ان کی پن تو اندر سے یہ ڈھیلی ہے بہر بہر اس جگہ سے تو اوکے ہے اندر والا بوش جو ہے نا اس کا لوز ہو چکا ہے تو اس کا یہ والا بوش لگواتے ہیں لیز مشین والے سے یہی پن لگائیں گے ٹھیک ہے اور جو اس کی کیم چینج کرتے ہیں کیم کیونکہ یہ شور کرے گی کرکر کے آواز کرے گی اور اس کی یہ آکر بھی چینج کریں گے اس کے بعد جو پھر آپ کو گاڑی کی آواز سنیں گے ابھی جو آواز سننے کے قابل نہیں تھی میں آپ کو کیا سناتا ہے کہ تقریباً جو ہے نا یہ چھ دکانوں تک سنائی دیتی تھی اس کی آواز ٹک ٹک کی تو یہ ٹیپڈ کراکرا کے کسٹمر جو ہے نا وہ ٹھک چکا تھا تو اب ہمیں یہ نقص ملے تو میں نے کہا دوستو بھی ساتھ شیئر کر دیں اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو دوستو اس کو میں نے بوش لگوا لی ہیں یہ دیکھیں یہ آر بار بوش لگتا ہے یہاں سے یعنی کہ پہلے یہ بور کرتا ہے پڑتا ادھر سے پھر جا کے آگے بوش لگتا ہے ایسے ایسے نہیں لگتا پہلے اس کو بور کر آیا لمبا بوش کر آکے پھر اس ادھر اس کو کٹایا ہے ٹھیک ہے تو تب جا کے یہ بوش لگتا ہے ایسے نہیں لگتا کہ اندر والا وہ صرف لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لمبا بوشی لگے گا جب بھی آپ اگر لگوانا چاہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں جو ہے یہ نئی کیم آپ انسٹال کر رہے ہیں نئی کیم آپ کو ملے گی جینین ہونڈا کمپنی کی ٹھیک ہے اس کا ابھی کا آج کا ریٹ جو ہے نا وہ ہے اکیس سو روپے جینین کا ٹھیک ہے اگر لوکل لیں گے تو لوکل کا مجینی آریا کے وہ کتنے کی ہیں تو جینین کا میں بتا رہا ہوں جینین جو ہے وہ اکیس سو روپے کی ہے تو اب یہ نئی کیم بھی ہم اس میں انسٹال کریں گے ہائل لگا کے ٹھیک ہے تو اس کا مسئلہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹک ٹک کرتا تھا ٹھیک ہے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا ہم نے اس کا بوش بھی لگوایا ہے اور اس کی سیٹنگ بھی یہ کروای ہے تو گائی کیم لگانے کے بعد ہم نے یہ راکر انسٹال کرنی ہے اب ان کو بھی اہل لگا کے ہی فٹ کرنا ہے ایسے فٹ نہیں کرنا تو یہ تھوڑی سی ٹائٹ جائے گی ابھی کیونکہ بوش نیا لگوایا ہے اس کا ہلکی سی ٹائٹ جائے گی تو یہ اوکی ہو جائے گی پھر اب یہ والی راکر انسٹال کریں گے ہاں جی تو اب ہماری وہ والی سیٹنگ جو ہے نا ٹائپٹوں والی آپ اپنی جگہ پہ برقرار آ گئی ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ آپ گاڑی کی آواز بلکل ختم ہو جائے گی تو یہ اس کا مسئلہ تھا میں نے کہا دوستوں میں ساتھ شیئر کر دوں تو ملتے ہیں کسی نیکس پاپک پہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ